آخری عشرہ یہ برکتوں سے لبریز عشرہ ہے یہ گنتی کے چند ایام ہیں ان ایام کو اور راتوں کو غنیمت جانو کیسے غنیمت بنا سکتے ہیں ان راتوں کو ان راتوں کا قیام کیجئے قصت سے قرآن پڑھئے قصت سے دعائیں کیجئے قصت سے صدقہ کیجئے اور قرآن مجید کو غور کے ساتھ پڑھئے بڑی ہی اندہ بات ہے عشرہ کی نماز کی کتنی رکھتے ہیں چار جب ہم فرض پڑھتے ہیں تو کتنے پڑھتے ہیں عشرہ کی نماز کے بعد پھر آپ چار رکھتے پڑھ رہے ہیں جس طرح آپ نے فرض پڑھے تھے یہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ کی سور نے فرمائی چار رکھتوں کا عجر اتنا ہوگا جتنا لیلت القدر میں چار رکھتے ہیں ان دس راتوں میں اس عمل کو بھی اختیار کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ پہ تابعین پہ صلح صالحین تیاری کیسے کرتے آپ کو پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ ہر روز اپنے آپ کو اپک کرنے کے لیے رات شروع ہوتے وقت ہی غسل کر لیں جیسا کہ ابن جریر بیان کرتے ہیں کانو یستحبون ان یغتسلو کل لیلہ صلح صالحین ہر راتے غسل کیا کرتے ہیں اور ان میں سے ایسے بھی تھے جو صرف غسل نہ کرتے بلکہ خوشبو لگاتے اس امید سے کہ اللہ کے نورانی اور مقدس فرشتوں نے آنا ہے تو ہمیں ایسی حالت میں ہونا چاہیے کہ ان کو کوئی تکلیف نہ ہو اس لئے ذر ابن حبائش وہ خصوصا اس بات کا احتمام کیا کرتے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جب چوبیسویں رات ہوتی تو غسل کر کے خوشبو لگاتے اور خوبصورت لعباس پہنتے اور پھر اگلے دن ان کو لطوٹ کے رکھ دیتے کہ آئندہ اس آل ان کو پہنا ہے ایوب السختیان رحیم اللہ تئیسویں اور چوبیسویں اور پچیسویں رات کو دو نئے لباس پہنتے اور کہتے یہ مدینے والوں کی رات ہے اکثر لیلت القدر مدینے میں تئیسویں رات کو آتی ہے حمد ابن سلمہ دیان کرتے ہیں صادت البنانی جو سیدنا انس اللہ تعالی عنہ کے شابر بھین وہ سب سے اچھا لباس اس رات کی تلاش میں پہنتے ہیں اور مسجد کو خشبو لگاتے ہیں اور اس بات کی امید میں اللہ کے سامنے کبھی دعا میں لگ جاتے ہیں کبھی نوافر شروع کر دیتے ہیں کبھی ذکر میں لگ جاتے ہیں کہ آج کی رات وہ رات ہے جو میری پوری زندگی کو پر رونک بنا سکتی ہے حسن کرنے کے بعد دوسر طریقہ اس رات کسرت سے قرآن مجید کی تلاوت کی جائے جیسا کہ سلف صالحین ایسا ہی کیا کرتے ہیں اور تیسرا کام اس رات کو کسرت سے دعا کی جائے اس لئے سفیان سوری کہا کرتے تھے کہ اس رات کسرت سے دعا کرنا تسرت نوافل سے مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے ابن رجب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ایسی دعا جو نماز میں بھی کی جائے اگر اکیلی دعا ہوگی تو وہ بھی عبادت ہے لیکن اگر نماز بھی کرے اور نماز کے اندر کسرت سے تسبیحات کرے کسرت سے دعا کرے تو یہ اس سے بھی اچھا ہوگا چوتھا کام اس رات کے اندر جو قرآن جو نماز پڑھے غور کر کے پڑھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی گزری عشاء سے لے کر فجل تک آپ نے مسلسل قیام نہیں کیا کچھ لوگوں کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ شاید عشاء سے لے کے میں کھڑا ہو جاؤں اور ٹھونگے مار مار کے ساری رات گزار دوں کہ آج میں نے سو نوافل پڑے ہیں سید المرسلی نے یہ کام نہیں کیا سید المرسلی نے جو کام کیا ہے اس قدر خوبصورت کیا ہے لیکن تھوڑا کیا ہے کہ آپ اگر گیارہ رکھتے بھی پڑھتے ہیں آٹھ رکھتے بھی پڑھتے ہیں اس طرح دل لگا کے پڑھیں غور کر کے پڑھیں خشو کے ساتھ پڑھیں کہ ادھر تمہاری زبان پہ یہ کلام جاری ہو ادھر اللہ کی رحمتوں کا نزول جاری ہو اللہ حضور جلال ہم سب کو توفیق سے نماز دے اس رات کو قصت سے سکہ کرنا چاہیے یہ پانچوں کام ہے اللہ کے تیارے پہ عمر ویسے تو سخاوت کیا کرتے تھے لیکن انزال میں آپ کی سخاوت سارے سال سے زیادہ ہوتی کریح المرسلہ ایسے ہوتی جس طرح تند و تیز ہمائیں چلتی ہیں تو کوئی گھر باقی نہیں بچتا ہر گھر تک وہ ہوا پہنچتی ہے اس طرح آپ کی سخاوت ہر جگہ پہنچتی تھی اللہ حضور جلال ہمیں بھی اس بات کی توفیق عطا پر چھتا کام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک تھا کان یا تکف العشر الاؤاخر من بمضان حتی توفاہ اللہ سمع تکف ازواجہ من بعد آپ ہر سال اعتقاف کیا کرتے تھے اور اس کے بعد پھر آپ کی بیویوں نے بھی اعتقاف کیا اعتقاف مرد ہو یا عورت ہو اس کا مسجد میں ہی ہوتا ہے اور اعتقاف کا مقصد یہ ہے الخلوت باللہ والانقطاع عن الناس اللہ کے ساتھ خلوت کے وہ اوقات تلاش کرنا لوگوں سے کٹ کے لوگوں سے الگ ہو کے اللہ حضور جلال کے ساتھ گفتگو کرنا اور اس سے ان پہ جائیں کرنے کی اوقات کو استعمالی کرنا موسیقا